ملک کی سب سے اہم بڑی اور خاص خبر پر ایک نظر ناظرین کچھ شریر فتین ایسے ہیں جو وقت اور حالات کا فائدہ اٹھانے کی ناپاک کوششیں کرتے رہتے ہیں گزشتہ کچھ مہینے پہلے مسلمانوں کی ایک متحدہ بڑی تحریک تنظیم آل انڈیا مسلم پرسلہ بورڈ کے بڑے بڑے علماء ہمارے اکبرین کو توڑنے اور ان کے اندر اختلاف و انتشار کو ہوا دینے کی قوم ملت کے متحدہ پرٹ فارم بورڈ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں منافقی نے تیز کر دی تھی خاص طور سے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی صاحب اور حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندیلی صاحب ان دونوں کو ٹارگٹ بنا کر کام کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پر دونوں حضرات کی ویڈیوز کو خوب وائرل کیا جا رہا تھا لیکن آج سے پانچ چھ دن پہلے اختلاف رائع کو مخالفت بنانے اور بتانے اور کہنے والوں کے موپر زوردار تماشا اس وقت پڑا جب یہ دونوں ایک ساتھ لمبی ملاقات گفتگو وہی پرانا مخلصانا دوستانا انداز میں نظر آئے ہوا یوں کہ ملک کے مشہور عالم دین نباز زمانہ مفسر قرآن حضرت مولانا خلیر الرحمن سجاد نومانی کافی دنوں سے بیمار چل رہے ہیں علیل ہیں ممبئی میں زیر علاج تھے پھر آب و ہوا چینج کرنے کے غرص سے اپنے وطن عزیز لکھنا و تشریف لائے تو آپ کی عیادت کے لئے محبین متقدین کا ایک تانتہ بند گیا جب یہ خبر مولانا کے آمد کی خبر آپ کے ہم درس ہم اثر اور دیرنا رفیق حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی کو ملی تو مولانا سلمان صاحب گیارہ جولائی بروز بدھ کو اپنے رفقہ کے ساتھ اپنے دوست کی ملاقات اور عیادت کے لئے پہنچ گئے پھر دونوں دوست باہم بغلگیر ہوئے بڑی خوشیوں کا اظہار کیا پھر نجی حالات اور قوائف پر گفتگو کے بعد دونوں حضرات نے حالات حاضرہ پر بھی گفتگو فرمائی دونوں کے ملنے ملاقات اور بغلگیر گفتگو کے فوٹوز اس وقت سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہے ہیں ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہمارے ان بزرگوں کو سلامت رکھے آمین ان حضرات کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر اللہ قائم رکھے آمین اور اللہ حاسدین کے حسد شرارتوں اور منافقین کے منافقوں سے پوری امت کو اللہ محفوظ رکھے اور خاص طور سے ہمارے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسلا بورٹ کو بھی اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے محفوظ رکھے آمین میں آپ کا مذبان مفتی حارو ندنی